السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان غدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائک تحرم صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وصحابہ مبارک و سلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وصحابہ مبارک و سلیم اللہ تعالیٰ کا بینچہ فضل کرم ہے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہب پیدا کرمایا اور پیدا ہونے کا فق ہی نہ کرمایا الحمدللہ یہ فقرش کی امیدیاں نکلا مزید برائے کرموں کے لئے قرآن جسی نمہ سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے داما سے عبستہ فرمایا اور تشجید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع ہوا انشاءاللہ حلیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ دین سیریز کو کنٹینئو کرتے دین سیریز میں انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خیال کی حقیقت کیا ہے ہم قلمة طیب کو سمجھ رہے ہیں قرآن پیول کر رہے ہیں بسم اللہ حقیقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جانا تم لا الہ الا اللہ کیا ہے اب لا الہ الا اللہ میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں اللہ کو سمجھ رہے ہیں کتنے لفظیں لا الہ الا اللہ میں کتنے لفظیں چار لفظیں لا الہ الا اللہ ایک لفظ کو سمجھ رہے ہیں ہم کئی دنوں سے لا کو لا الہ الا اللہ قلیمہ طیبہ میں چار لفظیں تو ہم ایک لفظ کو سمجھ رہے ہیں کہ لا میں لا سے کس کا انکار ہو رہا ہے مخلوق کی حاجت روائی پن کا مخلوق کی علویت کا انکار ہو رہا ہے اور اس میں عالم شہادت کی مخلوق دیکھئے ہم نے کہ عالم شہادت کی مخلوق حاجت روائی نہیں ہے انکار کیا ہم لا سے کلیمہ کہے نفی اس بات کلیمہ کی پیچھان کیا ہے اللہ تعالیٰ کلیمہ دو چیز رکھئے پہلے نفی رکھی ہے پھر اس بات رکھی پہلے انکار ہوگا پھر اس کا اخرار ہوگا پھر جو ہے نا تصدیق ہوگی تو پہلے نفی ہے پہلے نہیں ہے پھر ہاں ہے تو نفی اس بات اب نفی نفی کرنے کے بعد ثابت ہوگا کہ اللہ ہی الہ ہے جب تک نفی نہیں ہوگی اللہ کی علیہ ثابت نہیں ہوگی پہلے نفی کریں پھر ثابت کریں پھر نفی کیا کرنا ہے مخلوق کی حاجت روائی پڑن کا عالم شہادت کی مخلوق دیکھا اب ہم دیکھ رہے تھے عالم میں عروا کی مخلوق تو ہم نے روح کے بارے میں سمجھا عشق کے بارے میں سمجھا آج انشاءاللہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ خیال ہیں خیال میں بھی کوئی الہ نہیں آسکتا تو خیال میں کیسا الہ ہوتا ہوئی خیال میں کیسا الہ آتا ہے خیال کیا ہوتا ہے خیال کو سمجھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتے کو مخرر کر دیتا ہے اب شیطان کیا کرتا ہے اپنے چیلے کو مخرر کر دیتا ہے سیدھے کان میں جو بات آتی ہے وہ رحمانی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا مخرر کیا ہوا فرشتہ وہ بات بتاتا ہے اور جو ڈائنگ لیفٹ کان میں جو بات دالتا ہے وہ شیطان کا چیلہ ڈالتا ہے اب خیال جو ہے نا دو خسم کی ہو گئے ایک رحمانی خیال ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مخرر کیا ہوا فرشتہ ہے وہ کان سے دل میں ڈالتا ہے اور ایک شیطانی خیال ہے جو شیطانی چیلہ ہے شیطان کا چیلہ ہے وہ ڈالتا ہے اب خیال دو طرح کے آگے خیال دو طرح کے آگے ایک رحمانی ہے اور ایک شیطانی ہے کوئی بھی چیز ہو اس چیز کے دو خیال آئیں اب دو خیال آگئے اب جو بندہ کسی ایک کو لے گا اب جو کسی ایک کو لے لیا لے لے کے اس نے ایکسپ کر لیا خیال کیا ہے آفر ہے خیال کیا ہے آفر ہے ایکسپٹنس کیا ہے نیت کر لی اس نے خیال آیا شیطان کی طرف سے ایک خیال آیا رحمان کی طرف سے ایک خیال آیا جو رحمان کی طرف سے ہے ایک شیطان کی طرف سے ہے یہ دو آفرز آیا آپ کو اب جو نیت کر لی جس کی بھی نیت ہو گئی وہ ایکسپٹنس ہو گیا اب جب نیت ہو جاتی ہے تو نیت ہونے کے بعد عمل ہوتا پروسس کیا ہے خیال خیال کو خبول کر لیے ایکسپٹ ہو گیا ایگریمنٹ ہو گیا وہاں پر ایگریمنٹ نیت ہے اور حدیث میں آتا ہے عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے عمال کا دار و مدار کیے نیتوں پر ہے اب دل کون سا فیصلہ کر رہا ہے ان جو ایکسپٹ کر رہا ہے اب جس کا دل پاک ہو جاتا ہے لا سے لا سے مخلوق کی حاجت روائی پن کو جس نے نکال لیا ہے جس نے نفی کر لی اس کا دل پاک ہو گیا اور جس کا دل پاک ہو گیا اس کے دل میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پہچاننے لگتا ہے یہ رحمانی خیال ہے اور یہ شیطانی خیال ہے اس کا دل تصفیہ کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے شیطانی خیال کو ریجیکٹ کرتا ہے رحمانی خیال کو خبول کر لیتا ہے اس کو بلکہ تصفیہ خلب تصفیہ کرتا ہے فیصلہ کرنے والا بن جاتا ہے فیصلہ کرتا ہے فاروق اعظم حضور فاروق رضی اللہ عنہ فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح سے تصفیہ کرنے والا خل بن جاتا ہے تو اب خیال شیطانی آتا ہے ایک رحمانی خیال آتا ہے اب خبول کر لیے نیت ہو گئی رحمانی خیال کی خبول کر لیے تو رحمانی خیال کی نیت ہو گئی شیطانی خیال کو خبول کر لیے شیطانی خیال کی نیت ہو گئی اب نیت ہوتے ہی اب یہ دل میں پروسیس شروع ہو گیا نیت ہو گئی یہاں پہ دل کا کام مکمل ہو گیا جس کو دل نے ایکسپ کر لیا یعنی نیت کر لی وہ انسٹرکشن دماغ کو چلیا میڈیکن سہمی سے دماغ سے چروع ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت میں دل سے دماغ تک ہوتی ہے میڈیکن سہمی سے دماغ سے دماغ سے عمل شروع ہوتا مگر یہ جو اللہ تعالیٰ نے دین میں دل سے کام شروع ہوتا پہلے اب دل بادشاہ ہے اب دل جو چیز کی نیت کر لیا وہ دماغ تک انسٹرکشن پہنچ جاتے ہیں اب دماغ دیکھتا یہ کام کس کا ہے زبان کا ہے تو وہ زبان سے کام لے گا آنک کا ہے تو آنک سے کام لے گا کان کا ہے تو کان سے کام لے گا ہاتھ پہر کا ہے تو ہاتھ پہر سے کام لے گا جس عزو کا کام ہے جس کی نیت دل نے کی جس کو ایکسپ کر لیا دل نے اس عزو کو کام پہ لگانا دماغ کا کام ہے دماغ کا کام ہے دماغ جو ہے نا اس کو کام پہ لگا جائے تو عمل کیسا ہوا پہلے خیال تو خیال میں شرک کو نکال لیے خیال میں بھی شرک ہے تھا اس کو نکال لیے پاک ہو گئے خیال سے بھی نکالنا ہے اولیاء اللہ کہاں کہاں سے نکال رہے تھے کوئی شرک کو لوگوں نے خیال میں محبود بنا لیے جو خیال میں محبود آیا اس کی تصفیر بنا لیے میں نام لے کے نہیں بتاتا خیالوں میں آئے کہ ایسا سر ہوگا اتنے سر ہوں گے اتنے ہاتھ ہوں گے اتنے خیال نہیں بنا لیا اس نے تو وہ جو فوٹو آئی ہے وہ خیال میں بودھ تھا اس کا ظاہر تھا وہ پہلے خیال آیا خیال کو دل نے ایکسپ کیا دماغ نے ہاتھ کو حکم دیا ایکسپ کیا ہاتھ نے اس کے فوٹو بنا دی تو خیال سے نکلا شک کے لیے وہ شہطان کیا تھا اب نمبر تو شیطان کیا کرتا ہے اور فرشتہ کیا کرتا ہے جو بھی خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے ایمان کے ساتھ عمل کی دعوت ہوتی ہے خیال اب شیطان کیا کرتا ہے شرک کی دعوت دیتا ہے کفر کی دعوت دیتا ہے نفاغ کی دعوت دیتا ہے اور شرک اور کفر کے ساتھ گناہ کا دعوت ہوتی اگر نیکی بھی کرا رہا ہے شیطان نیکی بھی کرا رہا ہے تو ریاکاری دال کے نیکی کرائے گا اور ریاکاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ریاکاری شرک ہے مطلب ہر عمل میں یا تو شرک گھسائے گا یا تو کفر گھسائے گا یا تو نفاہ گھسائے گا اب بندے نے کیسا کیے ایک بندہ ایمان والا ہے تصویہ کرنے والا ہے اس کا خلب پاک ہو گیا تصویہ خلب ہو گیا اس کا تصویہ نے اب فیصلہ کرنے والا ہے دیکھو فیصلہ کرنے والا کب بنتے جج بنانے کسی سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہائی کورٹ کا جج ہوتا ایسی جج نے بنتا پہلے اس کو جو نا ایز ایڈوکیٹ کام بننا پڑتا ایز ایڈوکیٹ کئی سال پریکٹیس کرنے کے بعد اس کو جج کی پوزیشن ملتی اتنا لاؤ پڑھتا ہوں اتنا لاؤ پڑھنے کے بعد اتنا لاؤ پڑھنے کے بعد جج بنتا پھر جج کے پاس فیصلہ کرنے کے لئے پورا لاؤ اس کو جو ریاض ہونا اور وہ لاؤ کے تحت یہ کلاؤز یہ آرٹیکل کے تحت فیصلہ لکھتا ہوں اتنا علم ہونا پڑھتا ہوں تو خلب فیصلہ کرنے والا اللہ کا خانون کتنا ہونا اس کو اتنا خانون لا الہ الا اللہ کا پورا خانون دین کا پورا خانون جب اس کو پتا چل جاتا تب جا کے فیصلے کرنے والا بنتا ہے اور وہ جج بننے کے لئے دنیا کا جج بننے کے لئے پڑھائی کرنا پچیس سال پھر پندرہ سال پریکٹس کرنا تو پھر جا کے جج بنتا چالیس سال میں جج بنتا ہے دنیا میں چالیس پہتالیس سال میں جج بنتا اب ہم کیا سنے دین میں چالیس دین میں جج باننا سوچ رہے ہم نہیں بن سکتے چالیس دین میں ہر چیز کا پروسس ہے پریکٹس تو لا الہ علیہ کو سیکھتے سیکھتے پریکٹس کرتے 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 پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے خلب کو تصریح والا خلب بنا دیں گے فیصلہ کرنے والا بن جائے پہچان لے گا جیسا ہی جیسا ہی شیطان کی پہچان ہوتی شیطان کیسا بھاگتا ہے امام غزالی رحمت اللہ نے فرماتے شیطان بھاگتا کب ہے جب اس کو پہچان لیتے بھاگ جاتا ہوں اس کی مثال لیتے ایک چور گھر میں دعوت ہے چور داخل ہو گیا اب چور کو کیا تھا چور تب چوری کرتا جب اس کو کوئی پہچان نہ نہیں کوئی دیکھنا نہیں کوئی دیکھ رہے نہیں کوئی پہچان نہ نہیں تو چور مطمئن ہے تھا اگر گھر کا مالک اس کو دیکھ لیا اور وہ جو چور ہے اس کو یہ اقین ہوگا کہ ان میں کو پہچان لیا تو چور چور وہاں پر ٹک تھا چور فوری بھاگیا تھا چور ہی چھوڑو ان بلتا میری جان بچاؤ تو اولیاء اللہ فرماتے امام غزالین رحمت اللہ نے فرماتے ہیں شیطان کب بھاگتا جب پہچان لوگے بھاگ جاتا ہوں جب پہچان لوگے بھاگ جاتا ہوں اور جب پہچان کے لاحولہ والا خوتہ پڑھتے تو ستر گز زمین میں دھستا شیطان آتا ہوں شیطان آتا مگر کیا ہے اور جب اولیاء کے پاس آتا ہے شیطان ایمان والوں کے پاس آتا ہے تو ستر گز زمین میں دھستاتے اس کو دیکھو ایک جہاد ہوتا ہے جہاد کافروں سے مشرقوں سے جہاد کرنا اور ایک ہوتا ہے نفس سے اور شیطان سے جہاد کرنا تو جو نفس سے اور شیطان سے جہاد ہے اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے کافروں سے کیا ہوتا ہے ایک وقت کیلئے ہوتا ہے ایک موقع پہ ہوتا ہے ایک جگہ پر ہوتا ہے مگر جو جہاد اکبر ہے شیطان سے نفس سے جہاد ہے وہ ہر گھڑی ہے ہر لاما جہاد ہے ہر وقت ہے ایسا دشمن ہے نظر نہیں آتا مگر تونٹی فور بھائی ہمارے ساتھ دشمن ہی کر رہے اور اس کے جو ساتھی ہے نفس امارہ اور دنیا اس کے ساتھی ہے اب جو مجھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتے ہیں مسلمانوں کے کہ تم جو ہےنا جہاد کی تیاری کرو جہاد کی تیاری کرنے سے دشمنوں پر دب دبا رہے گا ہلی تیاری کرنے سے لوگ تمہارے ساتھ لڑی کرنے سے گریز کریں گے تو اسی طرح سے یہ جہاد ازغر کی تیاری کرنے کے لیے حکم دیا گیا تو جہاد اکبر جو ہے جہاد اکبر کی تیاری کیا ہے اپنے اندر ازغر ان کے ساری لے کیا یہ تیاری ہے اپنے دل کو مولا کی طرف رجوع کرنا یہ جہاد اکبر کی تیاری ہے تیاری کرتے رہنا بندہ روز پریکٹس کرتے رہنا اپنے اندر ازغر ان کے ساری لانا اپنے دل کو مولا کی طرف رجوع کرنا اور اپنے دل سے خواہشات اور دنیا کو نکال کے دین کو بھرنا یہ جہاد کی تیاری ہے یہ تفسیر نئیوی ہے فرما یہ تین چیزوں کی تیاری ہے تو یہ جہاد اکبر کی تیاری ہے یہ بندہ تیاری کرتے رہے جب تیاری کرتے رہتا ہے تو شیطان کے اندر خوف پیدا ہوتے رہتا ہے ہمارے لئے شیطان کے اندر خوف پیدا ہے دنیا کے نقص کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے تو یہ لڑائی کرنے سے گریز کرتے کیونکہ یہ بندہ تیاری میں لگا ہوا ہے کیا ہے اس کے اندر تیاری اس کے اندر ہتیار گئے تیاری گئے عز و انکساری اب ایک بات دیکھیں ایک خیال آئے خیال کیا ہے ایک رہمانی خیال ہے ایک شیطانی خیال دونوں بندے بھی کام نکالنے کے لئے لوگوں سے بات کرنے کے لئے جو دونوں بھی بات کر رہے ہیں عز و انکساری ہوتی دونوں بھی مگر دونوں کی عز و انکساری ہے بڑا زمین آسمان کا فرح ہے ایک امام والے کے اندر بھی عز و انکساری رہتی ہے ایک شیطانی خیال جو دنیا دار اس کو کام نکال لے کے لئے بھی عزوین کے سارے میں کرتا اب اس کی عزوین کے سارے میں کیا فرق ہے دونوں کی عزوین کی ساری دکھری بزا ہے ایک بھیمانی خیال ہے عزوین کے سارے کر رہا ہے اس کی عزوین کے سارے کیا ہے ان جس سے بھی بات کر رہا ہے ماں کے ساتھ ہے والد کے ساتھ ہے بی بچوں کے ساتھ ہے دوبوں کے ساتھ ہے تو بڑی جو نا اس کی عزوین کے سارے نظر آتی ہے اس کی وہ جو عزوین کے ساری کر رہا ہے وہ مخلوق کے سامنے نہیں کر رہا ہے اپنے رب کے سامنے کر رہا ہے اور ان سے جو نرمی کر رہا ہے وہ ان کا عدب کر رہا ہے یہ آداب کا معاملہ ہے آداب سے پیش آ رہا ہے یہ عبادت نہیں ہے رب کی عزوین کے ساری ہو رہی ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے نرمی سے جو بات کر رہا ہے یہ عداب ہے عزوین کے ساری رب کی ہو رہی ہے عداب آ رہا ہے اب یہاں پہ جب شرک آ جاتا ہے وہ اززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز کام نکل جا شیطانی خیال کیا تھا کہ میرا جو نا یہ کام کرے گا رحمانی خیال کیا تھا کہ میرا کام تو میرا رب کرے گا میرا کام ہے پہنچ جانا ہوتا ہے ان بھی نوکری کو پہنچ گیا ان بھی نوکری کو پہنچ گیا ابھی نوکری کو باس کے سامنے بڑے راب عدب سے بات کر رہا ہے ریسپیکٹ دے رہا ہے اس کو یا جو اس کو عدب سے بات کر رہا ہے ریسپیکٹ دے رہا ہے یہ عمر میں بڑا ہے یہ میرا مسلمان بھائی ہے نبی کریم سلسلم کی امت ہے یہ اللہ کی ملک ہے یہ اللہ کی ملک ہے اور عزوین کے ساری رب سے ہے اور یہ دوسرا جو شیطانی خیال لے کے نوکنی کو گیا انہی یہ برہا ہے یہ میرا باس ہے اس کو خوش کر رہا تو میری زندگی چلتی یہاں پر جو عزوین کے ساری ہے یہ مخلوق کے سامنے ہے اور یہ مخلوق کے سامنے عبادت ہے خیال دیکھیں خیال کہاں سے کہاں تک چل گیا یہ چھپا ہوا سے چھپا ہوا سے چھپا ہوا ہے خفیو لقفہ ہے یہ بات اندر ہوا یہ تصور بھی نہیں جاتا خفیو لقفہ ایک تو چھپا ہوا ہوتا ہے یہ چھپا ہوا کا بھی چھپا ہوا ہے اتنا باریک یہاں سے بھی شرک لاتا شیطان ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہم لو سمجھ رہے کہ بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے مگر خیال خیال میں شرک ہو گیا ہم پر وہ عمل کر رہا ہم پر جیسا خیال جو خیال خبول ہو گیا وہ نیت جیسا نیت ہو گئی وہ عمل شروع ہو گیا اب خیال میں شرک تھا تو شرک کی نیت ہو گئی جب شرک کی نیت ہو گئی تو عبادت کرے گا مخلوق کی جب خیال میں جب خیال میں ایمان تھا ایمان کی نیت ہو گئی تو ایمان کی نیت ہو گئی تو عبادت اللہ کی ہو گئی اسی لئے ایمان والے کی نوکری کرنا بھی عبادت ہے ایمان والا بزنس کرنا بھی عبادت ہے ایمان والا لوگوں سے ملاحت کرنا بھی عبادت ہے اس کی عبادت کیوں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور یہاں پر شرک کیوں ہو رہا ہے اس کی خیال میں نیت میں پرونیہ خیال سے نیت ہو گا خیال کیا ہے afr ہے نیت کیا ہے ایگریمنٹ ہو گیا خیال نیت اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آمال کا دار و مدہ نیتوں پر آمال کا دار و مدہ کیا ہے نیتوں پر جیسے نیت ہوگی ایسا عمل ہوگا ایمان کی نیت ہوگی تو عمل اچھے عملیں صالح ہوں گے کفر کی اور شرک کی نیت ہوگی تو برے عمل ہوں گے تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتے تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے جسم کو دیکھتے نا صورتوں کو دیکھتے کالائے گورائے چہرے کیسا ہے گولے چپٹا ہے کچھ بھی نہیں دیکھتے اونچا ہے پورا ہے لمبا ہے چوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے اور خیال کدھر آتا نیت کا کام کس کا ہے نیت کا کام کیا ہے خلف کا کام نیت ہے وضو کی نیت کے لئے گئے نیت وضو کی تھی وضو کر لیے تو وضو ہو گیا زبان سے نیت کا زبان سے اگر دعا کر لیے نیت کر لیے تو سواب ہے اگر نئی طرح نیت خلب میں تھی وضوح کر لیا وضوح ہو گیا خلب میں نیت تھی باسن میں جارا وضوح غصول کرنے کے لیے زبان سے نہیں بولا وگر دل میں نیت تھی وہ ہو گئی اس کی نیت ہو گئی جماعت ٹھیر گئی رکو میں چلے گئے امام صاحب اب ٹھیر کے انی وجہ تو وجہ اللہ پورا پڑے گا نہیں پڑے گا اللہ اکبر کو لے گا چلے جائے گا کیونکہ جماعت میں شامل ہونا ہے نیت کر کے آئے تھا جناس کے لیے نیت شامل ہو گیا اس کی جماعت میں شامل ہو گیا کیونکہ اب ابتہ ٹیم نہیں ہے اس کو نیت کرنے کا جماعت میں جوائنے ہونا ہے تو نیت کا کام کدھر ہے نیت کا کام دل سے ہے تو نیت سے پہلے والا کہہ خیال تو عالمی عربہ کی مخلوق کتنے ہیں روحش خیال خیال تو خیال میں لا سے خیال میں بھی جو شرک ہے وہ نکالنا ہے اتنی پاکی ہے خیال سے بھی شرک نکالنا ہے اب کیسا ہوگا خیال سے شرک کیسا نکالیں گے پرائٹس کرنی پڑے گی اب خیالات کیسا آتے دل میں خیالات جیسا بارش جیسا ہوتی ہے بارش کے خطرے کوئی کانٹ کر سکتا جیسا بارش کے خطرے کانٹ نہیں ہوتے وہ ایسا دل میں خیالات آتے اتنی تیزہ آتے کوئی سب کریں گے بی کیسا پچھانیں گے بارش کے خطرے آ رہے ہیں بارش ہو رہی اور بارش میں بول دیئے کچھ گرم پانی گر رہا کچھ تھنڈا پانی گر رہا تھنڈا پانی گرم پانی پیشان ہو کتنے خطرے تھنڈے پانی کتے کتنے بجے گرم پانی کتے ارے کیسا پچھانتے بھائی کوزہ خطرہ تھنڈے پانی کتا کوزہ گرم پانی کتا پچھان سکتے مشکل ہے مگر یہاں پر کیا ہے جب دل پاک ہو جاتا ہے لا سے دل کی پاکی ہو جاتی ہے تو بندہ پیشاننے لگتا ہے تصفیہ کرنے لگتا ہے یہ رحمانی خیال ہے یہ شیطانی خیال اور رحمانی خیال کو خبول کر لیتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے شیطانی خیال کو ریجیک کر کے لاحل پڑتا ہے شیطان کو ستر کا زمین و دساہتا ہے تو وہ پریکٹیس کرتے 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 اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل سے عطا فرمائے اس کا خل پار کر کے تصفیہ کرنے والا بنا جاتے ہیں فیصلے کرنے والا خل تو وہ خل مانگنا ہے فیصلے کرنے والا اور وہ سلامتی والا خل بے اور اللہ تعالیٰ سلامتی والا خل فیصلہ کرنے والا خل بھی دیئے تھے ہمارے کو اور جاتے ہی پوچھیں گے وہ سلامتی والا خل کا ہے خلب سلیم کے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ وہ خلب سلیم کے بارے ہیں پوچھیں گے کدھر ہے میرا خلب میں جدیاتہ دیتی ہوں امانت دیتی ہوں کدھر ہے وہ تو یہ اس کو پاک کر لے کے لے جائیں گے تو خبر میں بھی جو ہے نا آرام سے جواب دے گا اور اللہ تعالیٰ کے بعد جب خلب سلیم کی بات آگئی تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا اور اللہ تعالیٰ دیکھ کے خوش ہوں گے جیسا دیا تھا ویسا حافظ کرائیں جیسا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیتے ہیں ویسا حافظ کرائیں تو خیال میں جو شرک ہے وہ نکال دیں اب اس کو سمجھتے ہیں یہ واقعیت سے سمجھتے ہیں سالبہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سالبہ کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ ہے بہت سارے صحابہ ہیں بوایتوں میں آتا ہے سات صحابہ کے نام سالبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ کتنے سات تو کئی مختلف واقعات ہوتے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ تو جو ایک سالبہ ہے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کام دیا کہ فلاں گھر پہ جا کے نا ایک شخص کو بلاتے ہیں جب وہ نکلے اس گھر پہ پہنچے ناپ کرے گا تو وہاں پر جو نا ایک خاتون نظر آتی ہے خوبصورت خاتون تھی نظر نیچے پہلی پہلی نظر کیا ہوتی ہے ماف ہوتی ہے پھر نظر اٹھا کے دیکھ لیے خوبصورت خاتون تھی نظر اٹھا کے دیکھ لیے سیکنڈ ٹائم جب دیکھے پریشان ہو گیا دیکھو صحابہ کا کیسا ہوا اب صحابہ کہاں کہاں تک سوچتے تھے یہ جو آپ جب نظر اٹھا کے دیکھ لیے ہم تو ہم پہلی نظر اتنا لمبا دیکھتے اللہ رحم کرے مہارے ہوتے پہلی نظر کیا ہوتی ہے نظر ہی نہیں آتا کوئی بھی پہلی نظر میں پہلی نظر ماف کیا ہے علم پہلی نظر میں سمجھ ہی نہیں آتا کچھ بھی اس کو پہلی نظر بولتے گھر 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 گھ کہ بھئی ایک خیال رحمانی آیا نہیں دیکھنا ایک خیال شیطانی آیا دیکھنا اور وہاں پر چلے گیا پورا واپس تو میں نے کس کو ایکسپ کیا میرا دل فیصلہ نہیں کرا میں نے کس کو ایکسپ کیا دیکھنے کو ایکسپ کیا تو وہ دماغ کو انسٹرکشن چلے گئے اور دماغ نے کیا کیا آنکھ کو دیکھنے پر لگا دیا یہاں پر پورا گیم خلپ پہ آ پورا گیم خلپ پہ اب وہ امانت کیا تھی کہ فیصلہ صحیح کرنا ہے خلپ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے اب خلپ کا کام کیا ہے فیصلہ صحیح کرانا اس سے صحیح فیصلہ کرانا اس سے فیصلہ صحیح نہیں ہوا تو فیصلہ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے وہ دیکھنے والی چیز کو نیت ہو گئی اور دماغ کی طرف سے آنکھ کو حکم ہو گیا آنکھ نے دیکھ لیا آپ کیا کریں جنگل کی طرف نکل گیا چالیس دن تک روتے رہے اتنا روتے تھے جانور بھی روتے تھے آپ کی آواز سنگے جنگل کے جو جانور ہے وہ بھی روتے تھے کہ میں نے خیالت کی امانت کا کیا حساس ہے ایک نظر دیکھ لیے بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے غفور رہی میں توبہ کر لینا وہ کیا توبہ کر رہے ہیں چالیس دن چالیس دن توبہ کر رہے ہیں نبی کریم سنگل کو بتا ہے سارے چالیس دن تک توبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیبراہیل علیہ السلام کو بھیج دیا بات کیا ہے ہم یہ نیت کو ہم خیال کو نیت کو تو ہم سمجھتے نہیں کچھ ہم تو ڈیڈیک عمل کے طرف اور عمل میں بھی ہم ملتے ہیں ایسا کیا گناہ ہو گیا دیکھ لے تو کیا ہوا گناہ تھوڑی کرے ہم تو ہمارے بات بہت سارے اسکیوزز ہم تو اس کو سمجھتے نہیں یہ چیزوں کو جب بیسک چیزیں ہیں جہاں سے پرابلم شروع ہو رہی ہے وہ بیسک کو تو ہم مانتے نہیں سمجھتے نہیں کچھ بھی اس کو اس کی وجہ سے ہم مسئلہ مسائل میں تو خیال کو بھی پاک کرنا ہے اب خیال کو پاک کیسا کریں گے خیال کو مانیٹر کرتے رہیں گے تو پاک ہوتے رہے گا اب رحمانی فرشتہ دے رہے دیکھو کتنے خیال آ رہے تو اب جو مراخبہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں ہم دل میں دیکھتے ہیں اب کوزہ خیال آیا اب کوزہ خیال آیا اب دیکھنا یہ چاہ خیال آیا یہ کوزہ تھاؤں گا یہ رحمانی تھاؤں گا یہ مراخبہ بیٹھ کے دیکھنا غور و فکر کرنا اپنے اندر غور و فکر کریں گے اپنے دل کے اندر غور و فکر کریں گے دن بسنے ہوتا اپنے خالی پیکار کی باتوں میں جو آفیس میں بہت چیزہ بول دیا بیکم بہت چیزہ بول دیا سسال والے یہ بول دیا پنہارن مار دیا پیکار کی باتیں سوچنے تھے بیٹھے بھائے پیکار کی باتیں چارنے کا بھی فیضہ نہیں ہے اس کو زندگی میں کوئی کام اینجلی چیز نہیں ہو بیکار کی باتوں میں لگے ہوئے اگر ہم اس کو چھوڑ کے اپنے دل کا جائزہ لے خیال کیسا آ رہے جیسا بارش کے خطرے ہیں بارش ہو رہی ہے خطرے کیسا گر رہے ہیں وہ ایسا خیالات آتے ہیں اپنے دل میں اتنی سپیٹ سے آ رہے ہیں خیالات اب بیٹھ کے دیکھو تو سرکتے خیالات آئے رحمانی کو سرے شیطانی کو سرے دل فیصلہ کرنے والا بنا نہیں بنا کبھی دیکھئے پڑ اب دیکھنا ہے ہمارے کور جبھی بھی ٹائم ملے جبھی بھی فری ٹائم ملے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے آپ دل میں کتنے خیالات ہیں سب لوگ میٹنگ کر رہے ہیں باتیں بھی سر رہی سب لوگ سمجھ رہے ہیں اپن ان کے ساتھ ہیں اپن مولا کے ساتھ ہو گئے سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وگر آپ اپن اپنا ہووک شروع کر دی جہاں بیٹھے ہیں اپنا ہووک شروع کر دی لا الہ الا کا حمق ہے کیا کہا خیال اللہ بھئی یہ کسا ہے اس کو خوش رکھنا یہ منیجر کو خوش رکھنا اس سے اچھی بات کرنا اگر یہ ناراض لگا تو یہ نکال لیتا لا الہ الا اللہ میں اپنا بیش دیتا ہوں نکالا تو نکالا رازق تو میرا اللہ ہے خیال لگا تھا شیطانی شیطانی خیال کیا تھا نا یہ تیرا رازق ہے اس کی عبادت کر یہ تھا وہ مطلب سمجھنے رہے ہیں یہ تیرا رازق ہے تو اس کی عبادت کر تب ان پکڑ لینا کیسا رازق ہوتا ہے اللہ رازق ہے میں اللہ کے حکوم پہ آکے بیٹھا ہی در میں اپنے رازق کے حکوم پہ بیٹھے واہ ہوں اس کے حکوم پہ نہیں بیٹھے ہوں اس کو نہ سلام کرنا اس کو ٹھوکنا عزت کرنا تھوڑا چڑھانا خوش رکھنا اس کو کیوں کو خوش کرتا ہوں اس کو خوش نہیں کرتا ہوں میں اس کا عدب کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کی ملک ہے یہ نبی کریم فضلاء کی امت میں سے ہے یہ اللہ کی ملک ہے اس کی عمر بڑی ہے اس کے سفید بال ہے کیونکہ سفید بالوں کے وجہ سے اس کا عدب کر رہا ہوں نبی کریم فضلاء کا حکوم ہے اب وہ دیکھو ایک کام کیا کر رہا تھا عزت کے ساری پہ لگا رہا تھا ایک عدب پہ لگا رہا ہے ایمان عدب سکھاتا ہے شرک عزت کے ساری زلط اور فخیری مخلوق کے سامنے سکھاتا ہے دیکھنے میں دونوں عمل برابر نظر آئیں گے کہ جنادب کر رہا اجرہ شرک کر رہا عمل خریب خریب نظر نظر آئیں گے زمین آسمان کا فرق ہے دو زمین آسمان کا فرق ہے اب سالبہ رضی اللہ تعالی جنگل میں ہیں بیٹھے ہوئے جبراعی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریزن کی بارگاہ میں بھیجا خوش خبری سنا دو اللہ تعالیٰ نے سالبہ کی توبہ خبول کر لی اب خوش خبری کی بشارت دینے کے لئے کون سے صحابہ جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں خوش خبری کی بشارت دینے اب یہ صحابہ جب پہنچے تو جنگل کے جانور رو رہے ہیں ایک چرواہ کو مجھے کدر ہے کہاں پر ہے کوئی صحابہ کو دیکھیں یہ ایسا روتے ہیں جن کی آواز سنکے جنگل کے جانور بھی روتے ہیں وہ یہ دونوں پہاڑوں کے دل میں آن بیٹھے جا کے جب دیکھے بڑی مشکل بڑی ہو اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی بات ہے دیکھا گیا تو مگر کیا ہے امانت میں پورا پروسس کو بلے گے اتنا بڑا پروسس کسا میرا فیل ہوا بھائی اگر کوئی صحابہ کوئی فون نکالے اگر کوئی کال کرنے کی جانور کال ڈیسیو ہونا شروع ہو گیا تو مثال دروں محسوس جانے کی جگہ محسوس وپس آ رہا آپ نے کو تو صحابہ میں مسئلہ ہے تو جو اگر کمپلین چلے گی تو پورا کمپنی فون کی پریشان ہوا تھی کہ بھائی اتنا بڑا بلیڈر کیسا ہو گیا تو وہ کمپنی کا اپنا نام ہے اس کو جو اپنا کام کرنا ہے جسی طرح سے مومین جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ پروسس کسا فیل ہو گیا میرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا اس میں گلتی کیسا ہو گئی میں کیسا اللہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چرہ دکھاؤں گا وہ ہے مسئلہ بات صرف عمل کی نہیں ہے وہ عمل چھوٹا بڑا نہیں ہے یہ پروسس کسا فیل ہوا آج یہ در ہوا تو کل بڑا ہو سکتا وہ اصل پہ نظر صحابہ کی اصل پہ نظر پھر جب پہنچے صحابہ دیکھ کے پریشان ہو اور انہاں شروع کر دیئے کیا میرے خلاف کوئی آیت تو نازل نہیں ہو گئی کوئی میرے مذہبت میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہو گئی انہوں نے کہا نہیں آیت کوئی نازل نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ خبول کر لیے اور خبولیت کے لئے جبرائیل السلام نازل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا چلیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں سال بار رضی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کا وقت تھا میں دیریکٹ کیسا مو دکھاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ بھی خبول ہو گئی ہے شرمندگی دیکھیں کیسا ایسا دیں توبہ کیا ہے شرمندگی ہونا میں کیسا چہرہ دکھاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت ٹھہرا دیں گے نا میں مجد میں داخل ہوتا ہوں تاکہ پیچھے کی سب میں بیٹھوں پیچھے کی سب میں نماز پڑھوں کیسا سامنا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سامنا کیسا کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے ٹھہرے داخل ہوئے نماز شروع ہو گئی آپ بھی داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوران کی تلاوت کی سورہ انفیتار کی تلاوت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انفیتار میں اللہ تعالی خسمیں کھا رہے ہیں کتنے خسمیں کھا رہے ہیں سات مختلف خسمیں کھائے پہلے اللہ تعالیٰ کتنے سات خسمیں سات خسمیں کھانے کیا کتنے مختلف خسمیں کھائیں سات ایک بات ہے اللہ تعالیٰ کو خسم کھانے کی ضرورت نہیں یہ بات بتایا تو بھی کافی ہے مگر سات خسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوح الانسان ما غرقا بربک القریم سات خسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ اشار ہے کیا ہے اے انسان تجھ کو اپنے کرم کرنے والے پرودگار کے بارے میں کس چیز نے فریب دے رکھا ہے سات خسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی چیخ مار کے بہوش ہو گئے چیخ مار کے بہوش ہو گئے اور جب نماز ختم ہو گئی تو گھر والے گھر کو لے کے چلے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ بہوش ہو گئے بیمار ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادت کے لئے پہنچے جب یادت کے لئے پہنچے تو کوش میں نہیں تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پہنچے بیٹ پر بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے سالبہ رضی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے گود میں لے لیے سالبہ رضی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے گود میں لے لیے گود میں لے لے کے پیشانی کو سہلا رہے ہیں بالوں کو سہلا رہے ہیں جب پیشانی کو والوں کو سہلہ رہے سالبہ رضا کے آنکھ کھلی جیسے ہی آنکھ کھلی اپنا سر ہٹا لیے یا رسول اللہ میں خطاکار ہوں یہ سر اس خابل نہیں ہے کہ آپ کی گودھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سالبہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اللہ کے رسول بھی تمہیں معاف کر دیے اللہ بھی تم سے راضی ہے اللہ کے رسول بھی تم سے راضی ہے ملتے سالبہ رضا بیمار ہوئے نا کہہ کے لئے بیمار ہوئے ایک بات پہ اتنا بڑا صدمہ لیے ہم بیکار چیزوں کا صدمہ لے لیے دنیا کے کاموں میں کچھ بھی نہیں ہوا تو صدمہ لے لیے لیے یہ پروسس میں تھوڑا فارٹ آیا تو صدمہ لے لیے اتنا اور اتنا صدمہ لیے کہ اللہ بھی راضی ہوگئے رسول اللہ بھی راضی ہوگئے نبی کریم صلی اللہ نے کہا کہ اللہ بھی راضی ہے رسول اللہ بھی راضی ہے تو کہہ رسول اللہ آپ اگر راضی ہے اللہ مجھے راضی ہے تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسی حالت میں مجھے موت دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائیے اسی وقت ہے آپ کی روح خفص ہو کیسا ہے ساتھ امانت کا کیا پروسس کو پورا دیکھا انہوں نے پورے پروسس کو دیکھا انہوں نے خیال نیت پھر دماغ پھر عمل کیسا فالٹ ہو سکتا میرے پروسس میں میرا دل کیسا فیصلہ غلط کر سکتا اتنا بڑا فیصلہ غلط کیسا ہوا میں نبی کی صبح میں بیٹھنے والا میں کیسا نبی کیسے ان کو چہرہ دکھاؤ یہ بڑا فلسس تو ہمارے کو کیا ہے ہم بھی تھوڑا بیٹھ کے اپنے خل پر بہر کریں کیا خیال آیا کیا خیال آیا تھا دن بھر کے دیکھ لے نا تھوڑا پلٹ کے کیا کیا خیال آئے تھے تو کیا کیا میں نے ایکسپ کیا 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 نیت کی میں نے اور کیا کیا نیت سے کیا کیا ہوا شیطان کدر کدر دھوکہ دیا میرے کو شیطانہ کام کیا ہے آپ کی گردن پکڑ کرنے لے جاتا ہو ہاتھ پکڑ کرنے لے جاتا ہو اس کا نہیں اس کی خوت نہیں ہے نہ آپ کی گردن پکڑنے کی خوت ہے نہ آپ کے ہاتھ پکڑنے کی خوت ہے نہ آپ کو ادھر پٹھا سکتا نہ ادھر پٹھا سکتا اس کو کوئی خوت ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ اس چیز کی صرف کیا کرتا خیال دالتا وسوسہ ہے وہ جو خیال دالا وہ کیا ہے وسوسہ ہے اور جو اللہ کی طرف سے آیا وہ الہام ہے پہچاننا یعنی رحمانی خیال اور شیطانی کو کیا بلیں گے وسوسہ ایک رحمانی خیال ہے اور ایک وسوسہ ہے اب کہے دیں بڑا اللہ علیہ کو آتا وہ الہام ہے اور ایک وسوسہ ہے رحمانی خیال کہلے جو اللہ کی طرف سے آیا وسوسہ کہلے شیطان کی طرف سے اب جو وسوسے کے بارے میں جو خیال ہے وہ وسوسہ ہے اب اس کے بارے میں اللہ تعالی کیا حکم دے رہے ہیں سور ناس پڑھے سور ناس میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دارے سور ناس ہے سور ناس میں اللہ تعالیٰ حکم دارے بسم اللہ حمد اے پیغمبر یوں کہو میں لوگوں کے پروردگار کی لوگوں کے بہشہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں کیا ہے خلععوذ بربی الناس لوگوں کے رب کی مالک الناس لوگوں کے مالک کی الہ الناس لوگوں کے الہ کی کس سے پناہ لے رہے ہیں اللہ کی پناہ میں جا رہے ہیں کسی سے پناہ لے رہے ہیں اس وصف سے ڈالنے والے اور پیچھے ہڑ جانے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وصف سے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے وصف سے ڈالتا ہے خود میں آکے ڈالتا انسان کی شکل میں آکے بھی ڈالتا انسان کی شکل میں آگے دالتا ہو بھائی ایسا نہیں ہو تو کیسا ہوتا اب انسان کی شکل میں آیا کیسا آیا اس کے دل میں وسطہ دالا کہ اس کو بول یہ بات انسان کی شکل میں کیسا آیا اس انسان کے دل میں وسطہ دالا وہ انسان اس وسطے کو خبول کر کے آپ کو آگے بول رہا لوگوں کو بولنا تو بہت شوق ہے تھا نا بولنے کا بہت شوق ہے تھا تو بولنے کے شوق تو سکو ہے تھا تو بولو بول کے دالتا انہاں کے بلدہ عرآہ کہ وہ کیا بھار رہا ان جو بھی بھار رہا کفر بھار رہا شرک بھار رہا نہیں فام بھار رہا ان بھر رہا ہو ان جو اب شیطان کیسا ہے اس کے پاس دعلا تو نہیں لی آئے اس کے پاس já ہے بیوی کی بیوی کے دل میں دال کر آیا ماں کے دل میں باپ کے دل میں لوگوں کے دل میں باوز کے دل میں دوستوں کے دل میں کسی کسی کے بھی دل میں آیا انہوں لے لیging جو اس کے خریب ہیں ان کی ب Caesar 108 ادھر سے नहीं BUT جی انسانوں میں بھی ہیں جنوں میں بھی آپ انسانوں میں بھی اگر کہ انسانوں میں دال کے لیے ہے اب تو پنہ لینا ہے اب جو بھنسے بنیان ہیں تو فرح کس کی لیں گے اللہ کی بنیانیں اللہ کی پناہ کیسے لیں گے لا سے پاک ہو گئے تو اللہ کی پناہ ہے کہ پناہ اللہ کی لا سے پاک ہونا اب پاک ہونے کیلئے کیا ہے ذکر کرنا ہے علم حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنا ہے اور مراقبہ کر کے پریکٹس کرتے رہنا ہے ذکر بھی کرتے رہنا ہے فکر بھی کرتے رہنا ہے علم بھی حاصل کرنا ہے مراقبہ سے پریکٹس کرتے رہنا ہے پریکٹس کرتے کرتے دس سال پندرہ سال جس دن اللہ خبول کر لیے خل پاک ہو گیا تصفیہ کرنے والا بن گیا کامیاب ہو گیا لگے رہے لگے رہے لگے رہے لگے رہے اللہ تعالی خبول کر لیے کامیاب ہوتا منس سے پہلے بھی اللہ تعالی خبول کر لیے کامیاب ہوتا لگے رو پاک کرتے ہیں پاک ہونا خل جسم میں ناپاکی پرداشت نہیں کرتے کپڑوں پر اگر کھانا کھاتے کھاتے گوشت گر گیا سالن گر گیا اور اگر اگر ابھی پہ رہا تھا بھول کجل جاتے بہت اتار دیتے اس کو ایک دھبا رہا تو بھی نہ لی جاتے باہر نہ نکلتے ایک دھبا بھی رہا تو تو لباس کیا ہے نماز میں کونسا لباس پہننا ہے جو آپ لوگوں کے سامنے نکلتے ہیں لباس پہنکے وہ لباس نماز نہیں پہننا ہے اب مزید میں آپ جا رہے تو نماز کے لئے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ لباس گھر میں پہننا ہے جو نماز مزید نہیں پہنکے جا سکے ہیں باہر نکلنے لوگوں کو تو لباس یہ ہے تو یہ تو اپنے خیال لگتے جسم کے لباس کا خیال لگتے اور دل کا لباس بھی ہے دل کا لباس کیا ہے دل کا لباس ہے پورے دھبے لگے ہوئے پورا گندہ ہے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ماں میں تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہوں نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہوں میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں حدیث میں نبی کریس نے خبر دی ہے میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں اب دل میں کیا ہے نیت عمال کا دور ہوگا دا نیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما ہے مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہوتی ہے اور منافق کا کیا ہوتا ہے اس کا عمل بہتر ہوتا ہے نیت بلکل بیکار ہوتی ہے منافق کی بتایا ہے مومن منافق یہ حدیث میں دو باتیں بتائی گئی ہیں ایک مومن کی شان بتائی ہے اور ایک منافق کے جو انا عمل بتایا گیا ہے منافق کی پہچان بتائی گئی ہے منافق کی پہچان کیا ہے عمل بہتر ہوتا ہے نیت بری ہوتی ہے اور مومن کی شان کیا ہے نیت عالی ہوتی ہے عمل سے عالی ہوتی ہے جو بھی عمل کر رہا اس عمل سے عالی نیت ہوتی ہے اس کی نظر اس کی وہاں دل پہ ہوتی ہے خیال کس کا لیا اللہ تعالیٰ کی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مخرر فرشتہ تھا اس کا دوسرے ایک صحابیہ سالوہ نبی کریم صدر کی بارگاہ میں آئے عرض کرے یا رسول اللہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے نبی کریم صدر نے کہا جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیا ہے اس میں خوش رہو تمہارے لئے بہتر پھر آتے تھے دعا کے لئے گزارش کرتے تھے پھر آتے تھے دعا کے لئے گزارش کرتے بار بار تقرار کے ساتھ گزارش کرتے نبی کریم صدر نے کہا دعا فرما اب مال آنا شروع ہو گیا اتنے بکریاں ہو گئے اتنے مال آنا شروع ہو گیا اتنے بکریاں زیادہ ہو گئے اب مدینہ منورہ میں نہرے سکے مدینہ سے تھوڑا باہر چلے گئے مال کی بکریوں کی وجہ سے پہلے پانچ نمازیں نبی کریم صدر کے پیشے ہو رہی تھی اگر اب مال کی وجہ سے باہر گئے تو زہر اثر نکلنا شروع ہو گیا زہر اثر گھر میں پڑھ لے رہے فجر مغرب اشاہ آکے پڑھ لے پھر مغرب نکل گئے اب دو نمازیں آ رہے ہیں نبی کریم صدر کی بارکہ تیر نمازیں گھر میں ہو گئے خالی اب فجر اشاہ ہو رہی پھر مال بڑھتے رہا بڑھتے رہا اور دور چلے گئے تو اب فجر زہر اثر مغرب اشاہ پانچوں نکل گئی سی جمعہ سی جمعہ جمعہ رہ گیا خالی اور مال آیا اور دور چلے گئے تو پھر آنے ہی بنو آپ ہی زکاة کا حکم آیا زکاة کا حکم جب آیا صحابہ جب پہنچے زکاة لیں جب زکاة کی بات رکھے تو بولے دیکھے کیلکولیٹ کریے تو بولے میں آ رہا اب میں آتا ہوں نبی کریم سے بولو میں آکے مراحات کر دوں انکار نہیں کرے نیزد ہو رہے بولے دیکھ کیلکولیشن جب کر کے کیا بولے میں آتا ہوں بلکہ آتا ہوں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کہتا ہوا سالبہ کے بارے بتا پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کہے سالبہ کے بارے بتا تو ح backstory نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آکے ملاحظت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنڈی سانس لی اور آپ نے اشارت فرمایا سال باہلاک ہو گیا کیا فرمایا بس وسا آیا اتنا مال میرا کیسا دون رہ رحمانی خیال بھی آیا یہ تمہار اللہ کا ہے اب غلبہ کس کا ہے فیصلہ ادھر ہوتا ہے کتنا دل پاک ہے فیصلہ ادھر ہوتا دل پاک ہے تصفیہ سے ہوتا دل نا پاک ہوا تصفیہ خرابہ دل نا پاک کب ہوتا ہے دنیا کی محبت آئے تو دل نا پاک ہویا اللہ کی محبت سے دل پاک ہوتا ہے دنیا کی محبت سے دل نا پاک ہوتا ہے دنیا کی محبت کیا ہے میرا بولے تو دنیا ہے اللہ کا بولے تو ایمان ہے میرا بولے دنیا ہے اللہ کا بولے دین ہے میرا بولے تو محبت آتی دل نہ پاک ہو اللہ کا بولے تو امانت کا احساس ہوتا ذمہ داری سے عطا کر اس کی محبت نہیں آتی اللہ کی محبت ہے دی اللہ کا بولے تو اللہ کی محبت ہے دی میرا بولے تو مال کی محبت ہے مخلوق کی محبت آتی تو واپس جب صحابہ آکے بتا دیئے ان کو احساس ہوا نہیں نہیں یہ تو میرا تو میں تو کچھ بھی نہیں تھا نبی کریم سجلہ کی دعاؤں سے تو ملا ہے سب کچھ یہ پھر وہ بکریانوں گیاں نہیں لے کے آئے نبی کریم سجلہ کی بار یعاصل اللہ زکاة کے دور نبی کریم سجلہ نے کہا کہ واپس لے کے چلے جا میں نہیں لیتا یعاصل اللہ غلطی ہو کی مجھے معاف فرمات ایک نواد میں آئے نبی کریم میں نے معاف تو کر دیا تجھے مگر تیری زکاة نہیں لیتا واپس لے کے جا پورے صحابہ پریشان اب علماء اکرام اس واقعے پہ بہت سارے کلام کرے نبی کریم نے خبول کیوں نے فرمایا علماء اکرام کلام کرتے ہیں انہوں نے اس نیت سے آیا تھا کہ لوگ کیا بولیں گے کہ مدنامی ہوگی کہ میں زبان نہیں دیا لوگ کیا بولیں گے بول کیا ہے اس لئے نبی کریم نے خبول نہیں کیا اب یہ اللہ مہدہ جانے کے اب بھی بھی لوگوں کا احساس تھا اللہ کے رسول کا احساس نہیں تھا اگر اللہ کے رسول کا احساس ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غفور رہی معاف کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی دل پہ اللہ کی نظر بھی دل پہ کیا دیکھا اب واپس آئے بھی تو نیت میں کھوٹ آ رہی ہے واپس کر دی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آئے بلے نہیں میرے آخا نے نہیں لیا تو میں کیوں لوں گا واپس حضرت عبو بکر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ لے لیجی یا امیر المومنی نہیں جب میرے نبی نے نہیں لیا خلیفہ اول نے نہیں لیا تو میں کیسا نہیں سکتا ہوں واپس عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آہاں کا بھی سال ہوا بات کیا ہے خبولیت کی بات نیت جو ہے پہلے خیال تو خیال کو بھی پاک کرنا ہے اپنے کو تو خیال کو پاک کرنے کے لئے کیا کرنا پڑتا بیٹھ کے خیال کے بارے میں سوچنا کتے خیال آئے کونسا رحمانی خیال تھا کونسا وسوسہ تھا اپنے کو صحیح بتانا آج آج کی آج کا ہی بات لے لو سوچیں کتے وسوس دارہ شتام بلکہ آج کچھ لے لو خالی خالی محاسبہ تھوڑی در کے لئے محاسبہ کرنا اب میں اپنا کرتا ہوں اب اپنا کرے اپنے سوچیں آج مگر انہوں کتے وسوس دار کے کیا کیا کرا لیا ہوں گا کہاں کا بیمانی کر رہا ہوں گا ہمار سے اپنے کو پتا ہی نہیں ہے اپنا دشمن کتنی تباہی پھیر رہا اور اپنا دشمن تباہی پھیرنے کے لئے آیا ہے اور وہ کتنی تباہی پھیر رہا ہوں گا اپنے کو پتا ہی نہیں ہے کتنے خافل ہیں تو کتنی بربادی ہوتی اپنی ایک بندہ دشمن سے خافل ہے اور وہ خطرناک دشمن ہے اور اللہ تعالی نے حکم دیا ایسا دشمن نہیں کرو اور اس سے بچنے کے لئے کیا بولے اللہ تعالیٰ میری پناہ میں آجائیں اللہ بولے کیسی پناہ ہے اللہ تعالیٰ کی تین تین اللہ تعالیٰ اپنے سپاہ بیان کریں میں رب ہوں رب کی پناہ لے میں مالک ہوں مالک کی پناہ لے میں الہ ہوں اب اللہ تعالیٰ یہ تین باتوں سے سور ناس میں کہ اللہ ہمارا رب مولا تو ہی میرا ربے تو ہی میری پروریش کرنے والا ہے ان جو ہے نہیں کر رہا ان پروریش کر رہا ان پروریش کر رہا مولا اپنی پناہ میں لے لے یہ ایمان پہ خائم رکھ کہ تو ہی پروریش کرنے والا ہے مولا مالک تو ہے ان برہ میں مالکو ان مالکو ان مالکو مولا رحم فرما کہ تو مالک ہے اس ایمان پہ خائم رکھ اپنی پناہ میں لے لے الہ مولا تو ہی الہ ہے تو ہی حاجت روا ہے ان برہ ان حاجت روا ہے مولا پریشان کر کے رکھا ہے وسوس سے ڈالتے ہی جا رہا ہے مولا اپنی پناہ میں دے لے یہ ثابت کر دے کہ میرے دل میں تو ہی الہی کیسا ہے ملک یہ پناہ میں مولا کی پناہ میں مولا کی پناہ میں آگئے حدیث میں آتا ہے جب آزاں ہوتی ہے شتان بھاگتا ہے بھاگتا ہے جہاں تک آواز آتی ہے بھاگتا ہے جب آزاں ختم ہو جاتی ہے واپس آتا دل پہ پیٹھ جاتا ہے دل پہ بسیاں ڈالے ہوئے اب وسوس سے ڈالتا اگر اب اس کا دل جو ہے نا مولا کی یاد میں لگ گیا پاک ہو گیا تو مولا کی یاد میں لگ گیا جیسا ہے آیا مولا کا ذکر چر رہا پھر بھاگتا پھر وسوس سے ڈال نہیں سکتا جب دل غافل ہوگا جب ڈالے گا وسوس سے جب غافل بھی ہوگا وسوسہ بھی آ گیا حوال کی چلے آتے پر جب متوجہ رہیں گے دل پاک ہو گیا متوجہ مولا کی طرح متوجہ ہے آتی بھاگتا کیونکہ اللہ کی پناہ میں ہیں اللہ سے متوجہ ہے اللہ سے متوجہ کیسا سکا رہے ہیں سور ناس میں اللہ ہمارا رب ہے والکہ متوجہ ہونا ہے اللہ ہمارا مالک ہے والکہ متوجہ ہونا ہے اللہ ہمارا الہ ہے والکہ متوجہ ہونا ہے اللہ پروریش کرنے والا ہے اللہ ہی مالک ہے مالک کیسا ہوتا ہے مالک ہی مل سے محبت کرتا ہے مالک ہی مل کا خیال کرتا ہے مالک کو ہی ملکی فکر ہوتی ہے مالک ہی ملکی حاجتیں پوری کرتا ہے کون مالک کو فکر ہوتی ہے محبت کون کرتا ملک سے مالک کرتا خیال ملک کا کون رکھتا مالک رکھتا مالک ہی حاجتیں پوری کرتا ہے حفاظت کون کرتا مالک ہی حفاظت کرتا اپنے ملک کی اب ان بولتا تو اس کے پاس چلے جا تو نوکری کی حفاظت ہو جاتی اب ان کیا بولکہ گیا یہ نوکری کا حافظ ہے بولکہ گیا تو یعنی نوکری کی حفاظ یعنی اتنے باریک طریقے سے اس بندے کو مالک ثابت کر دیا ہو انہوں بلکے چلا گیا اب جو اس کے ساتھ اس کا رویہ ہے اس کو مالک جان لیا نا اب جو بھی رویہ ہے وہ عبادت کر رہا اس اللہ مالکے بلکے گیا تو اب جو رویہ ہوتا ہے وہ عدب ہوتا اس کا مخلوق کے ساتھ عدب کر رہا ہے اچھے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مبارکہ ہے اچھے اخلاق دشمنوں سے کہ ساتھ بھی اچھے اخلاق ایک عمل جو نا ایک عبادت ہو گیا ایک اخلاق ہے ہسنا ہو گیا کتنا کہاں پر ڈیفرنس آیا پورا عمل تو دیکھ رہا ہے یہاں پر ڈیفرنس ہے خیال آیا نیت آئی بہت بھاری چیزیں بہت بھاری چیزیں سوفیر آپ ان سوفیر دیکھ رہے ہیں سوفیر ڈبلپلنگ چل رہے ہیں اس کو سیکھ رہے ہیں کہ کیسا پروگرامنگ کرنا ہے اپنے دل کی دل کی پروگرامنگ سکھ لیا دل کی پروگرامی ہے موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کو لے کے ایک جہاد کا نکل بل ام بل ام بن باورا یہ جو نا ایک خوم کا عابد ایک خوم میں عابد تھا ظاہد تھا عالم تھا اس میں عاظم جاننے والا تھا اس کا اشارہ خوران میں اس شخص کا اشارہ خوران میں بھی آیا اور وہ ایسا بندہ تھا جب دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعایں خبول کر لے مشہور تھا اپنے خوم میں کہ یہ عالم ہے عابد ہے ظاہد ہے اور جو ہے نا دعا جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعایں خبول کرتا ہے اور اس میں عاظم جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بسارت دیئے تھے اس کی روحانی طاقت ایسی تھی کہ زمین پہ بیٹھے عرش کا دیدار کر لیتا یہ مخام دیتا اللہ تعالیٰ اس کو اچھا جب پتا چلا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس خوم کی طرف آ رہے ہیں تو پوری خوم کی آدھری اس کے پاس آتا ہے تاکہ مولی کہ تم جو ہے نا جو دعائیں مانگتی ہو اللہ تعالیٰ خبول کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں ان کی خوم آ رہی ہے تو تم ان کے لئے بدعا کر دو تاکہ وہ ہار کے چلے جائے ہم جو جو ان کے خبزے میں نہیں آنا چاہے تو اس نے کہا وہ اللہ کے رسول ہے کلیم اللہ ہے باگل ہو گئے ہو اگر میں ان کے خلاف کچھ بولوں گا تو میرا سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا انکار کر دیا اس نے پھر لوگ آ کے اب دیکھو انسانی شکل میں آ کے بس فصیدار رہے ہیں اب پہلے کیا کیا اس نے ریجک کیا صحیح فیصلہ کیا دوسری بار پھی رہے پھر روے پلائے اب دیکھو رونا پلانا کر گیا ہے پہلی بار ایک پچٹی موڈ میں آئے دوسری بار رونا پلانا کر گیا ہے رونا پلانا کر کے بس فصیدار رہا ہوں تو اس نے بولا اب دوسری بار تھوڑا نرم پڑا وہ وسوسوں سے نرم پڑ گیا کیا والے ہیں میں ذرا استخرا کر لیتا ہوں اب استخرا کر آ تو استخرا میں نو آیا نہیں کرنا ہے تو اس نے بولیا بھائی استخرا میں نو ہو گیا اگر میں اب کچھ کروں گا تو میرا پورا معاملہ دنیا بھی قراب ہو جائے گی آخرت بھی قراب ہو جائے گی میرے نہیں کرتا اب یہ واقعہ کیا ایسی ہے واقعہ اب دیکھو کیسا بسوزہ دار رہا ہے شیطان انسانوں کی شکل میں سور ناز کا سور ناز کی تشریح ہے یہ واقعہ بہت سارے تشریح ہو سکتی ہے سندگی پر بول سکتے ہیں اس کے اوپر جس کو اللہ تعالی علم دے تو اب وہ بسوزہ دار رہا ہے تیسرا تیسرا بسوزہ ایک نہیں مانے دو نہیں مانے تیسرا اب کیا کرے توفے مال جائزات لکھا ہے سونا چاندی پیسہ روپیہ لے جب وہ لے کی آئے تو مان گیا پہلے نہیں مانا دوسری بار نہیں مانا تیسری بار مال کو دیکھ کے پسل گئے اب ارادہ کیا گے جا کے پہال پہ ٹھر کے بدعا کرنا ہے اب جس سواری پہ سوارے گھدے پہ گھدی پہ جو بھی سوارے ہو کے جا رہا ہے وہ سواری جانے دی آگے اس کو مار رہا ہے مار رہا ہے وہ سواری نے اللہ سے دعا کی مولا اس کو سمجھنی آری بار مجھے جنا بولنے کی طاقت دے تو اللہ تعالی نے اس کو طاقت دی ہو دیں گے اس نے کہا ہے اے بلنم بہو رہا کیوں بدبختی کر رہا ہے تو اللہ کے نبی کے خلاف دعا کرے گا باز آجا تو مجھے مار رہا ہے آگے جانے کے لیے فرشتے مجھے روک رہے آگے جانے سے پھر بھی اب اس کو کیا ہو گیا اب اس کے دل نے اس خیال کو نیت بن کر accept کر لیا اب اس کا دماغ فنکشن میں آ گیا اب نہیں رکھتا کیونکہ فنکشن شروع ہو گیا واشی اب current بن کرنا پڑتا مددب current بن کرنا مددب یہاں پر کیا ہونا اس کی موت ہی جو ہونا رکنا تو ہی نہیں ختم ہی جونا کیونکہ accept کر لیا وہ کام کر کے رکے گا ہونا دیکھا آپ نے کام کر کیا رکے گا واشی مشین کو رکنا ہے تو current بن کرنا اب اس کی رو نکلنا ہے current نکلنا ہو تو اس کی جان نکلنا واشی مشین کی جان کیا ہے current ہے اس کو رکے تو صاف ہے رک گیا ان مرنا تو ان رکنا نہیں رک رہا ہی انہ نہیں رکا ہی ان اوپر چڑ گیا اب بدواہ کرنا پوری خوم آ گئی بدواہ کرنا مگر ان محسن سلام کیلئے بدواہ کرنا جارا تھا اس کے لئے اور اس کی خوم کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام خود ہے اللہ کے رسول اور مومنین کی جماعت ہے اور ان دونوں کے ساتھ اللہ کے فرشنوں کی جماعت بھی ہے ان کے ساتھ وہ بڑا لشکر شاندہ لشکر آ رہا ہے تو ان اس کے لئے نہیں کر رہا لوگاں بلے پیسے لے پیسے لے کر ہمارے لے کرنا بدوقت پھر کوشش کر آ تیسری بار جب کوشش کر آ اس کی زبان باہر نکل گئی کتے کی زبان کی طرح باہر نکل گئی جب زبان کوئی باہر نکل گئی لٹک گئی تو بلا میری میں تباہ ہو گیا میں تباہ اب جب سمجھ جا آگیا تباہ ہو گیا مگر وہ اس نے خیال کو نیت لے لیا تھا نا دیکھو پورا کر کے رہتا دیکھو اور قرآن بھی بڑ ایک وسوسہ تھا وہ خیال تھا وسوسے کو قبل کر لیا اس کا دل نیت ہو گئی ہے اب نیت ہو گئی تو پورا کراکش لکھ رہا دیکھو ایک فنگ خالی ادھر رہے وہ فنگچن آپ نے عمل کو رکھ رہے ہیں عمل نہیں کرنا یہ رک دو یہ رک دو ادھر یہ پروسس کو دیکھ رہی نہیں ہے یہ پروسس اتنا خطرناک ہے یہاں پہ جو نیت ہو جائے گی جسم کر کے رہے گا اتنا شرونگ ہے اپنا صوف ہے اتنا شرونگ ہے یہاں پہ نیت پہ صحیح کرنا دیکھ رہے آپ تو پھر اس نے کیا کیا اس نے بھلا دیکھو نہیں کر سکا مگر تمہوں سے پیسے تو لیا ہوں دیکھو کتنی وفادہ رہی نہیں بھارا کیونکہ وہ نیت ہو گی تھی نا اب فرا جسم وفادہ رہی نہیں بھارا اس کا اب دماغ کام کرنا شروع ہو گیا بولا اب زبان سے نہیں ہوا کام تو دماغ کیا کر رہا مشورہ دینے پر لگا دے اس کو مشورہ دو بول کیا مشورہ کیا دے رہا مشورہ یہ تک اپنے جوان لڑکیوں کو تیار کرو لباس پہناو اور اس لشکر میں چھوڑ دوں اگر ایک نے بھی کوئی غلط کام کیا موسیٰ علیہ السلام کے شاہدہ جو لشکر آ رہا ہے اس میں سے کوئی ایک نے بھی کوئی غلط کام کیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا پھر یہ جو لشکریں تباہ ہو جائے گا تو کئی ہزار لڑکیوں کو تیار کر کے بھیجے ایک شخص نے غلط کام کیا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر سے جب ایک شخص نے غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی تاؤن کی بیماری بھیجے اس لشکر میں گھنٹوں کے اندر ستر ہزار بنی اسرائیر ہلاک ہوئے کتنا ایک ایک کچھ سے ایک کلیا تو کیا ہوتا ایک سے کیا ہوتا بھائی ایک سے بڑا کام ہو جاتا برائی جلی پھیلتی بھلائی سکون سے نکلتی ایک والد نے بچے کو مشورہ دیا بری صحب نے نہیں رو تو انہوں نے کہا میں سیدھا ہونا کچھ نہیں ہوتا میں تو سیدھا ہونا وہ نہیں سکت میرے پر کیا آثر کرتی میں تو ٹھیک ہوں بھائی بازار سے سیپ لے کیا بارہ سیپ مگھایا اچھے بارے تازے تازے پھر وہ نے چھے جو ہےنا سڑے وے سیپ لے کیا سڑے وے گلے وے سیپ چھے لے کیا وہ نے ان دونوں کو ملا کے جانا رکھتے صبح میں دیکھیں تازے سیپ کتنے ہیں بارہ سڑے وے گلے وے سیپ کتنے ہیں چھے کم ہے تازے زیادہ ہے سڑے وے گلے وے کم ہے صبح دیکھیں تو ساڑے ساڑے سیپ سڑے وے ہو گئے وہ لوگ کیوں نے بچ سکے بھائی بارہ دینا ہو لگا وہ نے پیٹیکل کر آنکہ بتایا ہے یہ جو برے ہوتے ہیں نا وہ ایک بھی پوروں کو پرباد کر سکتا ایک کی برائی ہوئی پوروں کو نقصار نہیں ہوگا اس کے اندر کوئی خیال دارا ہوں گا نا کر لے برائی بل کے اس نے اندر خیال آیا اس نے ایک سب کیا برائی کر لیا اس نے اتنے لوگوں نے بچایا ایک نے کیا تو اتنے برائی بلے تو خیال جو ہے نا خیال میں سے بھی شرک نکالنا ہے لا سے تو عالمی اربعہ کی مخلوق کتنی ہے روح عشق خیال تو خیال میں بھی اپنے نکالتے رہے ہیں نا کوئی خیال میں آیا ہے کہ شرک دیکھنا ایسا بھی دارتا معاملی سے دالتا ہوں اللہ تعالی کیا فرمارے ہیں میں رب ہوں رب کی پناہ دیکھنا پالنے والا کس کو دار رہا کیا نوکری سے پڑھ رہا ہوں بزنس سے پڑھ رہا ہوں بی بی بری میں شوہر سے پڑھ رہی ہوں انہوں میں کوئی پاڑ رہا ہی میں ان کو خوش کرنا تو رب بنا دیا اس کو شوہر کو رب بنا دیا اس کو رب میں شوہر نہیں ہے اللہ ہی رب ہے اس کا اس کا رسط اس کے پاس ٹرانسر ہو گیا اس کا رسط پہلے ماباک کے پاس تھا اللہ تعالی شادی ہو گئے تو اس کا رسط کدھر بھیج دیئے شوہر کے کھاتے میں دال دی رسط اللہ تعالی دے رہے انہیں لارا کہاں سے لاتا ہی جو ہمارا کو میرا ہم شادی سے پہلے کم کماتے تھے شادی کے زیادہ کم آ رہی اپن سمجھ رہے ایکسپیرینس آگیا بلکہ کمارے تو دارے جہالت دیکھو ہمارے ایکسپیرینس ہوگیا بلکہ کمارے پہلے تو بھی اچھی ایفیشنسی تھی جوان تھے بلکہ بھاگ دور کرتے تھے اب آپ ایکسپیرینسی کام ہو گئی مگر زیادہ کی کوئی ایکسپیرینسی کام ہو گئی تو زیادہ ہونا چاہیے نا کام ہونا چاہیے نا سیلری زیادہ ہو رہی تو ہم بہت رہے نہیں میرے ایکسپیرینس کی وجہ سے ہو رہا ہے میں اچھے ریلیشنشپ کر رہا ہوں میں اچھیپمنٹس تھی اللہ وہ ایکسپیرینس میں رہا ہوں اتنے کمپنیوں میں میں کام کر رہا آپ پتہ نہیں کہا کیا آپ نے دلائل کہ یہ میری وجہ سے ہو رہا تو اللہ تعالی میری پناہ لے یعنی یہ جان لے کہ میں ہی تیرا رب ہوں میں ہی تیرا مالک ہوں میں ہی تیرا الہ ہوں یہ جاننا اور مقلاع سے سب کا انکار کر دینا کہ کوئی رب نہیں ہے کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے سیوہ اور کوئی اللہ کے سیوہ الہ نہیں ہے یعنی کوئی مخلوق رب نہیں ہے کوئی مخلوق مالک نہیں ہے کوئی مخلوق الہ نہیں ہے یہ لا سے صافی ہے یہ صافی پاک ہو گیا یہ پاک ہو گیا تو یہ کرنا ہے یہ پناہ لینا مطلب یہ کرنا ہے پناہ لے پناہ لے جب بندہ اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے اپنی انانیت کو پاک کر لیتا ہے میں بندہ یا تو اپنے آپ کو رب بولے گا میں پاہ رہا ہوں بھائی گھر والوں کو پاہ رہا ہوں ہوتل کھول لیے تو چار پانچ لوگوں کا نوکری کا گزارہ چل جارہا ساہم ہوتل بول کے بڑھوں کوئی بھی بزنس ہو سکتا ہے تو میں پاہ رہا میں پاہ رہا ہوں مجھے کوئی اور پاہ رہا مجھے کوئی کون پاہ رہا نوکری پاہ رہی ہمیں بزنس شروع رہے تو ہمیں دوسروں کو بھی بار رہی دیکھو مالک مالک بن کے بیٹھے رہے حاجتیں پوری کر رہی اس سے حاجت پوری ہو رہی حاجت پوری ہو رہی انشورنس ہے بھول کے چل جارہا بھائی انشورنس ملد جاتا ہے یہ مشکل ہو جاتی تھی انست شروع نراتا یہ مشکل ہو جائی تھی انشورنس کون دی ہے اس کو اس کو پتا بھی نہ تھا جب دووبری آیا تھا اس کو انشورنس کی دنبی نہیں معلوم آئی اینشورنس ہو نہیں معلوم tambi اللہーム ایسے رحمان ہے جانے دیا اس کو ضرورت پڑھی گئی اس کو انشورنس کر آئی نہیں معلوم تھا اب انشورنس ہو ردہ کرنا ہے تو بات کیا ہے یہ چیزیں اگر ہم مخلوق کی طرف دے دے تو ہم مخلوق کی پناہ میں چلے گئے اگر یہ اللہ کی طرف دے دے تو اللہ کی پناہ میں چلے گئے اللہ ہی ہمارا رب ہے اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ ہی ہمارا الہ ہے سلوالنبی سورہ اعراف آیت نمبر 201-202 بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک جو لوگ پرہزگار ہیں جب انہیں شیطان کے وسوسے اندازی سے کوئی خیال چھو جاتا ہے دیکھو آپ قرآن اس بارے پر دار بڑی بڑی امپورٹن آیت ہے توجہ چلے سورہ اعراف آیت نمبر 201-202 بے شک جو لوگ پرہزگار ہیں یعنی تخوے والے ہیں متقی والے ہیں اسلام ایمان احسان پھر تخوہ یعنی اسلام ایمان احسان پھر پریکٹس کرنے والے ہیں وہ پریکٹس کرنے والے لوگ متقیل ہوگے تخوے والے ہیں تو وہ لوگ کے بے شک جو لوگ پرہزگار ہیں جب انہیں شیطان کی وسوسے اندازی سے کوئی خیال چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں کتنا کتنی پریکٹس کرنے والے لوگ خالی ایسا وسوسہ آیا وسوسہ آتے چونک اڑی آتے ہیں چونک جاتے ہیں لوگ کیسا آیا وسوسہ وہ ایکسیپ نہیں کرتے نیت نہیں بناتے اس کو وسوسہ آتے چونک جاتے کتنا پاک کرے دل کو لوگ ان کا دل کتنا تصفیہ کرنے والا ہے اور کون ہے یہ متخیل ہو گئے متخیل کا بندہ بندہ اسلام ایمان اور احسان یہ تینوں پہ جو پریکٹس کرتے رہتا ہے وکیل کیا کرتا ہے لوگ پریکٹس کرتا ہے اور یہ تصفیہ خل والا اسلام ایمان احسان پر پریکٹس کرتے رہتا ہے جب پریکٹس کرتے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تخوہ عطا فرماتے ہیں وکیل جب پریکٹس کرتا ہے تو جو ایڈوکیٹ کیا کرتے ہیں اس کو جو کوٹ ہیتا ہے اس کو جج بنا دیتا ہے یہاں پہ جو اسلام ایمان احسان پہ پر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو متخیب بنا دیتا ہے جہاں متخیب بن جاتا ہے تو ایسا وساسا آتے چونک جاتا ہے ایسا کہ اس کو کوئی اس کو شاک لگا کسی کو شاک لگیا تو کیسا چونک جاتے تھنڈا پانی ڈال دیا ایک دماغ پر تھنڈا پانی ڈال دیا تو کلا چوب گیا اپنے گو کیسا چونکتے چرکا لگ گیا اتنا مطلب اتنا clarity ہے اس کو اس بندے کو وصفے سے کی کسی clarity ہے اس کے اندر ایک بندے کو چرکا دیے تو نیو چکتا چونک جاتا چونک چونک لگا تو چونک جاتا تھنڈا پانی دالے تو چمک جاتا چونک جاتا تو جیسا یہ اتنے بڑے بڑے باتوں میں ہم چونک تھے اور متاقی کیسے ہوتے وصفے سے چونک جاتے ہیں کیوں چونک جاتے وہ وصفہ اتنا خطرنا کے اگر وہ نیت بن گیا تو عمل ہو جاتا اس کے اتنا خطرنا کے اس اس کی نیت کر لی مان لیا accept کر لیا تو وہ نیت ہو جاتی نیت ہو گی تو اس پر عمل ہو جاتا ہے اب عمل جو ہو رہا ہے جتے غلط کام آ کر رہے ہیں شیطانی وصفوں کو خبول کر لے کے نیت بنائے ایسے ہیں شیطانی وصفوں کے ساتھ چر رہے ہیں شیطانی وصفوں کے کون سی آ رہے ہیں پتا بھی نہیں اپنے تو نیتے کو کا یہ پریٹیس کرنا ہے آپ نے کتا دل کا خیال لگنا ہے تو اگر جاگے کیونہو چیز ہیں تو کیا ہوتا ہے چونک اٹھتے پھر وہ سیدھا راستہ دیکھنے لگتے ہیں وسپس آیا چونکے پھر دیکھتے رحمانی خیل ہو جائے رحمانی خیل ہو جائے صدا دیکھور رحمانی خیال کیا ہے جوergہ کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے ہو وہ سیدھا راستہ سرات مستقیب ہے سیدھا راستہ دیکھنے لاتے ہیں مگر جو شیطان کے بھائی ہیں یہ قرآن ہے مگر جو شیطان کے بھائی ہیں انہیں شیطان گمراہیوں میں گمراہیوں کے پیچھے لیے جاتے ہیں پھر وہ اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتا شیطانی بھائی شیطان کے جو بھائی ہے جو بولا یس بول بھائی 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 اللہ تعالی ان کو جو شیطان کے وسطوں کو ایکسپ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کہہ رہا ہے یہ شیطان کے بھائی ہے اور اس کے پیچھے جاتے ہیں ذرہ کمی نہیں کرتے اس میں جو وہ بلاو سنتے غلام بنے میں اس کی جو بلاو سنتے کتنا فرخ کر دی اللہ تعالیٰ متقی میں اور غیر متقی میں فرخ کر دی ارے متقی جو ہے نا وہ چونکتا ہے جب شیطانی بس حسات ہے تو ہمیں پریکٹس کرتے 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 انشاءاللہ وہ چیز انشاءاللہ آ جائے گا ایک دو واقعی رکھوں بس ہو جاتا ہوگا پورا مکمل ہے دو تین اجازے پیزل ہے ایک اور ایک ہے مسال سلام ہے خارون ہے خارون کیا تھا مسال سلام کا چاچا کا بیٹا ہے چچرا بھائی ہے اتنا حسین تھا خوبصورت تھا توریت کا عالم تھا خواری تھا اچھے اخلاق تھے اس کے مسال سلام کے پیچھے پیچھے رہتا تھا سیدھا ساتھا بندہ دکھنا نہیں سیدھا ستھا بندہ دکھنا نہیں مسال سلام کے ساتھ کیمیا بھی مسال سلام کو کیمیا بھی سکھا ہے مسال سلام سے کیمیا سکھے دولت کمانا شروع کر تو اتنا ہوا ہے کہ اب خارون کا خزانہ مشہور ہے اتنا خزانہ کمالی ہے اتنا پیسہ کمالی ہے مسال سلام کی صحبت میں رہ کے اس کو سارے چیزیں ملی اس کو جب زکاة کا حکم آیا تو جب زکاة کیلکلیٹ کر رہا ہوں وہ بلا یہ تو میں کم آیا تھا اللہ تعالیٰ پرنا کیا ہے تین باتوں سے میں ہی رب ہوں میں ہی مالک ہوں میں ہی الہ ہوں اب یہاں پر کیا دالا تو مالک ہے اس کا ایسا ہی دالا نہیں ہو سکتا اتنا بہت زادہ ہو گیا اب کیا کرنا اس سے بچنے کے لئے وہ شیطان والا تو مالک ہے ہاں ملتیج نیت کیا کیا گئی ہو گئی اللہ کے مخابلے میں آ گیا اللہ مالک ہے ان بھی مالک بولا شرک ہو گیا اللہ کے مخابلے میں آیا اب اللہ کے مخابلے میں عمل کتا بڑا گناہ کرنا دیکھوا جب میں یہ بات آئی اب عمل کیا کرنا ہے ایک عورت کو پکڑا اس کو پیسے اسے دیا اس کو بولا موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا موسیٰ علیہ السلام تخریر کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں جنا کے بارے میں دوسرے سزا بتا رہے ہیں یہ سزا ہے اس کی یہ سزا ہے تو انہوں اٹھ کے بولا خالی ہم کرے تو ہے یا انبیاء بھی کرے آپ کرے تو بھی ہے پوشا بلے یہ خانون اللہ کا سب کے لئے بلے یہ عورت کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ غلط کام کیا ہے سوچو آپ موسیٰ علیہ السلام اپنی خوام کے ساتھ ہے کتا وڑا الزام لگا دیا موسیٰ علیہ السلام پہ کہہ کے لئے زکاة دینے سے بچنے کے لئے کیا خیال لڑا تھا شیطان کیا بڑا اتتے اپنے خیال ہے سیمپل لے رہے ہیں سیمپل ہے اتتے بڑے کام کرائے تھا تو وہ عورت وہ عورت جب آئی سامنے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جلالی پیغمہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے خسم ہے اس رب کی جس نے بنی اسرائیل کے لئے پانی میں راستے بنا دی جب پورے خسم کھا کے جو انا آپ نے بتایا سچ بتا کیا ماجرہ ہے تو اس نے کہا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں معافی چاہتی ہوں یہ خارون نے مجھے پیسے دے کے آپ پہ الزام لگانے کے لئے بھلا فوری سجدے میں گر گئے موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ خارون پر عذاب ناظر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جو حکم دے ہم پورا کر دیں گے آپ کا دل دکھایا ہے اس نے آپ جو سزا مخرر کر دے ہم پورا کر دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اس کو پکڑ دیں زمین نے اس کو پکڑ کے اندر کھیتنا شروع کی اور پھر آپ نے کہا جو اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ رہیں اور جو میرے ساتھ ادھر آ جائے سارے لوگ ادھر آگے دو لوگ رہے گا جب خارون اندر دھس رہا تھا تو دو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے نا وہ لوگ بولے آپ جو نا خارون کا خزانہ لینے کے لئے دھسا رہے نا آپ نے پھر بجوا کی اللہ تعالیٰ اس کے خزانے کو اس کے محل کو سب کو پورا زمین میں دھس گئے بات کیا ہے ایک بات تھی اللہ مالک ہے ان مالک سمجھا معاملی باتیں دکھ رہیے مگر یہ خرآن کے واقعہ تھے خیال خیال سے نیت نیت سے سارا عمل شروع ہوگی ہے اب انہی کو فوکس دل پہ کرنا ہے اپنے دل کو پاک کرنا ہے تو پاک کیسا ہوگا دل سے اللہ سے مخلوق کی علیت پر ان کو نکالا کیسا نکالنا ہے سور ناس میں کیسا بنے کوئی مخلوق رب نہیں ہے کوئی مخلوق مالک نہیں ہے کوئی مخلوق اللہ نہیں ہے جب یہ نکال دیں گے پاک ہو جائیں گے اللہ کی پناہ میں چلے گئے اب اللہ کی پناہ میں ہے پاک ہے اب جو خیال آئے گا وہ وہ خیال صرف رحمانی ہوگا کیونکہ اللہ کی پناہ میں ہے وسوسہ آبی نہیں سکتا وسوسہ آبی نہیں سکتا کہ اللہ کی پناہ میں پہنچ گئے اللہ کی طرح متوجہ ہے وسوسہ نہیں آسکتا اب ایک واقعہ رکھے اپنے باتوں ختم گئے تھا لنبانے کیسے تھے کابی ٹائم ہوگیا ایک شخص مسلمی شریف میں ایک شخص بنا عابد اور ظاہر تھا اس کو پتا چلا کہ کچھ لوگ جو ہے ایک درخ کی پرشتس کرتے تو اس کو غصہ آیا کہ اس درخ کو کاٹ دیتا ہوں کہ لوگ اس کی پرشتس اللہ کو چھوڑ کے اس کی پرشتس کر رہے ہیں وہ درخ کو کاٹنے کے لیے کڑاڑی لیا اور جو انا اللہ کے سوا غیر کی جو انا پرشتس اس کی جڑے کاٹ دیتا ہوں ملکہ نکلا راستے پہ شیطان ملاس شیطان ملاکی در بھائی میں جا رہا ہوں درخ کی پرشتس ہو رہی ہے اس کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں میں شیطان ہوں پہلے مجھ سے مخابلہ کرو کہنا ٹھیک ہے مخابلہ کر لیتے دونوں کا مخابلہ یہ جو عابد و ذاہد تھا ایک ہی وار میں شیطان کو پچھار دیا اب اس کے سینے پر بیٹھ گیا اب اس کو جنا ختل کرنے والا تھا شیطان نے فرید کیا رک جا رک جا میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں جس سے جنا تجھے کمالے سکتا ہے تو غریب لگ رہا ہے تجھے میں پیسے کمانے کی ایک ٹیکٹنگ بتاتا ہوں مجھے ختل کرتے تجھے ایک تام ملے گا رب جانا تو عابد رکھ گیا جب پیسے کی بات ہے ہی تو پھلے تو ایک خیال جو ہے نا بھی اس سے نکال لے یہ خیال دے ہو یہ درخ کو کٹنے کا جو خیال ہے نا وہ نکال لے تو نماز پڑھ عبادت کر جب تو عبادت کرے گا جب تو مسلح اٹھائے گا تو اس کے نیچے کچھ اشرفیاں ہوں گی تو تھوڑے دن جمع کر لے پھر باندھیں کٹ لے رہا ہے تجھے پیسے بھی مل جائیں گے میں تجھے جنہیں اثر دیتا ہوں یہ بسنوی شریفیں ملانہ جلال ہوتی روپی رمجل نے حکایت نہیں کرے حکایت سے بات سمجھانے کی ہوتی ہے تو وہ مان گیا کیسا وہ سوزہ دالا ایک خیال تھا وہ خیال کو ایکس کر کے سوزہ دالی اب وہ آپ پہ چلے گیا عبادت کرا پہلے دن اچھے رفیاں نکلے پیسے نکلے درم دینار جو بھی تھے دوسرے دن تیسرے دن تھوڑے دن آئے تھوڑے دن کے بعد بنو گئے بنو گئے اب تو میں نہیں چھوڑتا ہوں وہ درخ کو کٹ کے رہنگا میں ہوں کیسا لوگ پوجا کر رہے ہیں اس کی وہ یہ بلکے قرآنی لے کے وہی طاقت سے وہی اس سے نکلا حیطان کی رست میں ملا بلا کدھر درخ کو کٹنا ہے نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے مقابلہ کرنا پڑے گا مقابلہ ہو جائے گا اب دونوں مقابلہ کرے شیطان ایک ہی وار میں اس کو پچھاڑ کے زمین پہ گرا دی وہ زہد پریشان ہو گیا تھوڑے دن پہلے تو میں بڑا طاقت پر تھا اس کے سامنے آج میں کمزر کیسا ہو گیا شیطان نے بھولا تیری نیت پہلے جو نیت تھی تو اللہ کے لیے آ رہا تھا اب جو نیت تھی تیری تو پیسے نیارے بل کے آیا نیت دیکھیں آپ کیسا ہے خیال کیسا ہے خیال تھا پیسوں کا تو نیت ہوگی پیسوں کی تو ہمیں اپنے دل کا خیال کا تو عالمِ عروا کی مخلوق کتنی ہے روح جشک اور خیال اس کا ٹکاو کیا ہے یہ حقیقت میں ہوتی ہے مشاہدے میں نہیں ہوتی ہوتی ہے روح ہوتی ہے نظر آتی سکین کرو سیٹی سکین کرو نظر نہیں آئے گی عشق ہوتا ہے نظر آسکتا ہے خیال خیال بھی ہوتا ہے نظر نہیں آتا تو ان کی بہجان کہ حقیقت میں تو ہو مگر مشاہدے میں نہ ہو حقیقت میں ہوتی ہے مشاہدے میں نہیں ہوتی نظر نہیں آتی کسی کے ساتھ ان کی بات تو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا ملکی توفیق عطا فرما کہنے والے کے ملکی توفیق عطا فرما سننے والے کے ملکی توفیق عطا فرما ہر دو کی عمل میں اخلاف عطا فرما اچھا خبول فرمانے بلا اس میں جو غلطیاں سے معاف فرما دے بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا ہمارے خلب کا بلا پاک فرما دے بلا تصفیہ کرنے والا خلب بنا دے بلا فیصلہ کرنے والا خلب بنا دے بلا رب خریب علا جو تیرے رحمانی خیال ہیں بلا اس کو خبول کرنے والا بنا دے اور بس وسوں کے آنے پہ چونکنے والا ہمیں بنا دے خبول کرنے والا ہمیں متخی بنا دے فیصلہ کرنے والا بنا دے واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حول آئی فتہو یسلونہ علی نبی آئیوہ اللہ دین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم و تشلیمہ رحمت بیارہ رحمت بیارہ